اخرا انٹرنیشنل سکول و جونئر کالج ناندر نے اپنی کامیابی کی روایت کو برخارہ رکھتے ہوئے امسال بھی شاندار نتائج دیے ہیں اس سال دسویں اور باروڑی بورڈ امتحانات میں سکول کا سو فیصد نتیجہ رہا دسویں بورڈ امتحانات میں مدرس حازہ کے کل دو سو ستیتر طلبہ نے حصہ لیا جن میں پچھتر طلبہ ڈسٹینشن میں رہے جبکہ بینو فیصد طلبہ ایسے ہیں جن کا نتیجہ بہتر مارک سے زیادہ رہا اخرا انٹرنیشنل و جونئر کالج کے شاندار نتائج پر گلزار ایجوکیشن سوسائیٹی کی صدر محترمہ فرض سلطانہ صاحبہ نے طلبہ اولیاء طلبہ اساتذہ اور اسٹاف کو موارکباد پیش کی اس شاندار نتائج پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سوسائیٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر حسام الدین اور فہیم سر نے بتایا کہ مسکورہ نتائج کی پشت پر اساتذہ کی کڑی محنت لگن شامل ہے اسکول کے اسٹاف نے طلبہ کی تعلیم کو لے کر انتہائی مضبط انداز میں تدریز دی طلبہ اولیاء طلبہ نے بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا محمد حسام الدین نے مزید کہا کہ اسکول میں گیارویں کے لیے داخلوں کا عمل شروع ہو چکا ہے داخلوں کو لے کر مضبط رد عمل حاصل ہو رہا ہے اور ادارہ مستقبل میں بھی اسی طرح کے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے پرعظم ہے اس کے علاوہ انقریب لڑکیوں کے لیے لاہدہ نیٹ کی بیچس کی شروعات کرنے کا عظم بھی انہوں نے ظاہر کیا اخراہ ہائی سکول کی پرنسپل آتفہ شاہن اور اخراہ انٹرنیشنل اسکول و جنئر کالج کے پرنسپل استاد سید ابراہیم سر نے بھی اسکول کے شاندار نتائج پر مسررت کا اظہار کرتے ہوئے طلبہ و اساتذہ حضرات کو مبارک بات پیش کی اللہ کا شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بار بھی خوشیوں سے نوازہ ہے ہم کو لاستیئر میں جیسا کہ ٹینٹ میں ٹویلت میں ہمارا ہنڈرڈ پرسنٹ زدہ آتا اسی طریقے سے اس سال میں بھی ہمارے ٹیچرز کی انتق محنتوں کا نتیجہ ہے اور مینجمنٹ کا، ایڈنسٹریشنز کا، ایڈوین سیکٹر کا، ایچ ایمز کا اتنا اچھا محنت رہی ان لوگوں کی بچوں کے پیچھے لگاتار یہ لوگ موٹیویشنل سپیچز دیتے رہے اور بچوں کے پیچھے ان کی اتنی محنت رہی جس کے بدلت الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ٹینٹ کا بھی ملا ہے اور ٹویل کا بھی ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ ملا ہے ٹینٹ میں ہمارے لگ بک دو سو سکیتر بچے بیٹھے تھے جس کے اندر سیونٹی فائی بچے ایسے ہیں جنہوں نے دسٹنگشن لیا ہے اور بیانو پرسنٹ بچے ایسے ہیں جس کے اندر نائنٹی ٹو سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے مور دن سیونٹی پرسنٹ مارکس لیا ہے تو الحمدللہ کافی اچھے ریزلٹس آئے ہیں اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس طریقے سے اور آگے آنے والے کل میں اسی طریقے سے بچے ہمارے پر فارم کریں گے اور ٹیچرز کی محنت میں اسی طریقے سے ہمارے اضافہ بتدریش ہوتا رہے گا اور ایڈمیشن پروسس ہمارے پاس سٹارٹ ہو چکا ہے ایلیوند میں ہمارے پاس ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس جیسے کہ بائی فوکل سرجیکس میں فشری ہے اور آنے والے کل میں جیسے کمپیٹر سائنس اور پروپ سائنس کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ادارہ الحمدللہ کوشش کر رہا ہے کہ بچوں کو بیسٹ آف بیسٹ جو دے سکتے ہیں وہ ہم دیں گے انشاءاللہ اور اس سال سے ہم نے بچیوں کے لیے سپیشل سٹارٹ کرنے کوشش کیا ہے کہ نیٹ کے لیے ہم ماننگ سیون او کلوک تو سیون او کلوک ہم دے رہے ہیں دیکھئے ابھی ہمارے سکول کے اندر انٹرنیشنل جنور کالیج میں جہاں پہ تین فیکلٹیز ہیں سائنس آرٹس اینڈ کامرس تینوں بھی فیکلٹیز میں ایڈنیشنز ہو رہے ہیں جس میں سے الحمدللہ گرلز کی کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے ہمیں کیونکہ ہم نے اس سال گرلز کے لیے سپیشل بیچ سٹارٹ کی ہے جہاں پہ صرف اور صرف گرلز رہیں گی اور گرلز کے لیے پردے کا نظم رہے گا الحمدللہ گرلز کے لیے سپریٹ انتظامات بھی رہ رہے ہیں ان کے لیے بس سیسلیٹی بھی رہیں گی تو اس لیے ہم کو گرلز کا اچھا سپورٹ مل رہا ہے اور آرٹس میں بھی گرلز مل رہی ہیں آرٹس میں بھی پوری گرلز کا ہم کو مل رہا ہے اس کے اندر اور اسی طرح ہمارے ایڈمیشنز پروسیس چل رہے ہیں آگے پندرہ دن تک بھی ایڈمیشن پروسیس چلتے رہیں گے اگر ہمارا لاؤگڈون نہیں کھلتا ہے تو ہم فرسٹ آف سیپٹمبر سے بچوں کو آن لائن کلاسز بھی 11 کے سٹارٹ کر دیں گے جس میں سے ہمارے بچوں کو انشاءاللہ اچھا رسپونس ملے گا طلبہ کو انہی مسائل میں بہترین رہنمائی کی غرض سے اخراہ انٹرنیشنل انگلیش سکول اور جونئر کالیج پر جماعت گیارنی کے ایڈمیشنز کا آغاز کیا گیا ہے جس میں سائنس آرٹس اور کومرس تینوں اسٹریمز میں ایڈمیشنز انشاءاللہ اچھا دیے جا رہے ہیں بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے بہت سارے طلبہ نے ریجسٹریشنز کرایا ہے اور ہمارے کالیج میں الحمدللہ ہم ایک بہترین ٹارگیٹ کی طرف ایڈمیشن کے رمع دمہ ہیں دو باتیں ایڈمیشنز کے تعلق سے میں بتاتا چلوں آپ کو ہم نے یہاں پر طلبہ کے لیے خاص مضامین کے جو اساتذہ ہیں ان کا انتخاب کرتے ہوئے تعلیم کا آغاز جماعت گیارمی اور جماعت بارمی کا کر دیا ہے چنانچہ کہ لاکڈان چل رہا ہے اور بچے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بچوں کے تعلیم نقصان کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم آن لائن ایڈوکیشن سسٹم طلبہ کو مہیا کر رہے ہیں جس میں مختلف قسم کے ایپس کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ تک آن لائن تعلیم پہنچائی جا رہی ہے اور طلبہ مستفیض ہو رہے ہیں علاوہ آزیں اس کے جس وقت لاکڈان مکمل طور پر ہٹ جائے گا اور حکومت کی جانب سے سکولز کے لیے اجازت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی صبح ساتھ سے شان سات بجے تک طلبہ کے لیے تینوں مضامین کی خاص کوچنگ خاص تعلیم خاص ٹیوشنز کا ارنجمنٹ ہم نے ہمارے پاس کر رکھا ہے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایک مرتبہ اقرار انٹرنیشنل انگلیش سکول آئیے ہمارے پاس کا سسٹم دیکھئے طلبہ کے لیے اپنے نونے حالوں کو ایڈمیشن دلانے کے لیے جلد بادی کیجئے اور اپنے بچوں کے لیے سیٹ مختص کر لیجئے انشاءاللہ ہمارا نیٹ میڈیکل کی جانب خدم بڑھ چکا ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سسٹم سے مستفیض ہوں اور زیادہ سے زیادہ طلبہ میڈیکل کی طرف آسانی سے ایڈمیشنز لے سکیں موسیقی